گفتو کرتے رہے آپ میں سے واحد آدمی میں ہوں جو دلمیال گیا ہوں جی بالکل اس کے بارے میں میں تھوڑا سپرا دیتا ہوں اس کی جو امپورٹنس ہے وہ یہ ہے کہ آٹھ سو سال پرانے یہ گاؤں ہیں روایت ہے کہ شہاب الدین غوری کے سپاہی جو ہیں انہوں نے یہاں گیارہ گاؤں بسائے تھے اور گیارہ گاؤں کے بارے میں مشہور ہے یہ وادی قہون میں ہے چالیس کلومیٹر چکوال سے کہ جو گیارہ گاؤں ہیں یہاں فوجی افسر پیدا ہوتے ہیں یہ شہرت ہے مثلا پہلی عالمی جنگ میں اس گاؤں نے چار سو ساٹھ فوجی فراہم کیے بیٹش انڈیان آرمی دوسری عالمی جنگ میں سات سو سیتیس فوجی فراہم کیے سن انڈیس سو میں آج سے ایک سو سولہ سال پہلے ایک سکول کی امارت ہے وہاں پہ ان سارے فوجیوں کے نام اس پہ لکھے ہوئے ہیں ستون ہے اس پہ مونومنٹ پہ لکھے ہوئے ہیں یہ دلمیال سے پہلا ہندوستانی نظیر احمد جس کو کنگز کمیشن ملا فوج پہ ایک ہوتا ہے وائس رائے کمیشن اس زمانے میں ہوتا تھا اس سے اوپر کنگز کمیشن جو ہے نائنٹین تھرٹی سے ملا اور وہ لیفٹیننٹ جنرل کے عوضے سے بعد میں ریٹائر ہوئے فرس ورڈ وار میں جو خدمات انجام دی اس گاؤں میں اس کے اطراف میں ایک فوجی توپ پورے گاؤں کو توفے میں پیش کی گئی گورنمنٹ آف انڈیا کی طرف سے اور نائنٹین تھرٹیز میں وائس را فر انڈیا لارڈ ویلنگٹن آئے اس توپ کو سلامی دینے کے لیے پاکستان بننے کے بعد دو چیف آف سٹاف جنرل موسیٰ خان اور جنرل ٹکا خان وہ آئے اور انہوں نے اس توپ کو سلامی دی چونکہ بشنری سکول انیس سو سے ہے لہٰذا اس نے بچوں کو پروڈیوس کرنا شروع کیا تو اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ اب تک یہ جو دلمیال گاؤں ہیں اس میں سے گیارہ پانچ لیفٹینٹ جنرل گیارہ میجر جنرل ستائیس برگیڈیا اور نیچے کے میجر اور کپتان جو ہیں وہ بی سیوں ہیں آج بیری اپنے ایک بڑی خاتون سے ملاقات ہوئی ان کا بیٹا ہے جوائنٹ سیکریٹری فیڈل اب وہ مجھ سے کیا دکھڑا رونی میں جنگا پلائنو کے آسی افسر بان جائے افسر نہیں بنیا اتھے چلا گیا یعنی افسر کا مطلب ہی یہ ہے کہ فوجی افسر اس کے علاوہوں میں کوئی سوئی میں نہیں آتا اچھا اس طرح کے آدھی آبادی جو ہے وہ مجھے بتایا گیا کہ ایمدیوں کی اور اس گاؤں کے لوگ جو بار بار مجھے بتا رہے تھے وہ یہ تھے کہ سن چوہتر سے لے کے آج تک یہاں کوئی ایمدی غیر ایمدی جھگڑا ہوا ہی نہیں ہم جانتے ہی نہیں سوئتر سے لے کے آج تک یہ تھا ایک میوزیم بھی بنایا ہوئے چھوٹا سا گھر میں جس میں کہ سیکنڈ اور فرسٹ ورلڈ وار میں جو وہاں کے فوجی آگے تھے کسی کا مگ کسی کا خنجر کسی کی پرانی رائیفل کسی کا جھوتا وہ سارا جمع کر کے انہوں نے میوزیم میں رکھا ہوا ہے مطلب جا کے دیکھنے یہاں کیا ہے پاست کارڈ ویلیج ہاں بالکل موسیقی